اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ای پی اے آج ہم ڈسکس کریں گے مختلف سٹوڈینٹس کی پچھلی ویڈیوز پر ایک واریز آئیں کہ اس کوسٹن کا جواب دیا جائے what is the value of 0 over 0 اور 0 over 0 most probably very interesting question بھی ہے important بھی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب اس کو اس کوسٹن کو سمجھنے سے پہلے دو بیسک کنسپس جو ہیں جو رائج ہیں یا جو زیادہ مومن جن پہ بات کی جاتی ہے پہلے ہمیں ان دونوں کو سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 0 over 0 کی ایکچلی ویڈیو کیا ہے تو پہلے کنسپس کی طرف آتے ہیں دیکھیں ایکسر آپ لکھتے ہیں 2 divided by 2 اور آپ اس کا جب ریزل نکالتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آتا ہے 1 اسی طرح میں اگر لکھوں 0.1 divided by 0.1 تو آپ اس کو کارتے ہیں اور result is equal to 1 let's suppose 0.01 divided by 0.01 اس کا انصر نکالیں یہ بھی آپ کے پاس result produce کرے گا 1 next چلے جائیں 0.001 divided by 0.001 یہ بھی result produce کرے گا 1 اس pattern کو ذرا اور سے دیکھیں ہم بالکل قریب ترین جا رہے ہیں 0 کے لیکن not equal to 0 we are going towards 0 but exactly 0 پہ ہم ابھی نہیں گے ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھ رہے ہیں 0.0001 0.01 divided by 0.0001 تو result again produce ہوگا وہ 1 ہوگا تو اس basic concept کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ جو behavior ہے یہ جو pattern ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب 0 over 0 آتا ہے تو وہ بھی result 1 کے equal ہوتا ہے کیا یہ بات ان کی ٹھیک ہے یا یہ بات غلط ہے اس کو decide ہم آگے چل کے کریں گے یہ تھا پہلا concept کہ ہم آہستہ آہستہ converge ہوئے 0 کی طرف اور 0 پہ آنے سے قبل very near to 0 but not exactly 0 0 کے قریب 3 تک جب ہم پہنچے اس pattern کے مطابق تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہر اس میں fraction میں جو ہمارا answer تھا وہ 1 کو approach کر رہا تھا لیکن جو دوسرا concept ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز divided کسی بھی چیز کو جب آپ divide کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ لے لیں 0 divided by 2 تو result is 0 understood ہے اگر میں اس کو اس طرح لکھوں 0 divided by 0.1 result is 0 0 divided by 0.01 result will also be 0 0 over 0.001 result is 0 یہ denominator ہم converge کر رہے ہیں اس کو 0 کی طرف آہستہ ہم 0 کی طرف جا رہے ہیں تو اگر جائیں 0 over 0.0001 result is اگر زیرو لیکن problem کیا ہے problem یہ ہے کہ جب ہم 0 سے بالکل قریب ہوں گے بالکل اس کی قریب ہوں گے تو result 0 پروڈیوٹ ہوگا لیکن جب ہم exactly 0 کے اوپر پہنچ جائیں گے 0 over 0 تو اس پیفن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم assume کر سکتے ہیں کہ result should be 0 یہ result 0 ہو سکتا ہے لیکن اب ہم نے decide یہ کہنا ہے کہ کیا یہ دونوں concept چھیک ہیں یا ان کے اندر کوئی problem ہے ایک pattern کو follow کیا answer آ گیا 1 دوسری pattern کو follow کہتے ہیں result آ گیا 0 تو یہ وہ دو reasons ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ 0 over 0 0 over 0 is undefined undefined یہ دونوں pattern چونکہ ایک result دے رہے ہے 0 دوسرا زل دے رہے 1 pattern ہم نے دیکھ لی ہے دونوں کے behavior دیکھئے اس کے behavior کو دیکھیں اس pattern کے behavior کو دیکھیں لیکن دونوں میں quite difference آ رہے ہے ایک کہیں 1 دے رہے ہے دوسرا 0 دے رہے ہے تو that's why ہم یہ decide نہیں کر با رہے کہ کیونسا انصر اس میں سے ٹھیک ہوگا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ abye tech mathematics میں 0 over 0 کی value نہیں نکالی گئی 0 over 0 abye tech mathematics میں undefined number ہے same جس طرح سے آپ 0 0 power 0 لیتے ہیں 0 کی power 0 یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی undefined ہے undefined undefined format لیکن آپ آپ جانتے ہیں کہ اگر 2 کی power 0 تو 1 ہوتا ہے 3 کی power 0 تو 1 ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے ان دو کو بھی ہم کسی next video میں discuss کریں گے کہ کسی بھی چیز کی power 0 تو وہ 1 کیسے ہوتی ہے اس کو بھی ہم next video کے اندر دیکھیں گے again ایک اور question جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے question وہ یہ ہے کہ اگر میرے سامنے ہو 12 divided by 0 تو یہ کیا ہوگا 12 divided by 0 any number divided by 0 تو جب 0 اوپر ہو تو پھر تو result 0 ہوتا ہے nominator میں ہو لیکن جب 0 denominator میں آ جائے تو پھر answer کیا ہوتا ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے تو اگر میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ 12 divided by 4 ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ obvious result ہے 3 کیونکہ 4 1 دہ 4 4 3 دہ 12 تو آپ کے پاس result آگیا 3 its mean اس concept کو ذرا سمجھیں 12 is equal to 4 multiply by جہاں کون سا number آئے گا جس کو multiply کریں 4 سے result 3 آئے تو result 12 آئے تو وہ ہے 3 اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز divide ہو رہی ہے اس کو جب آپ دوسرے طرف لے کے جائیں تو اس کے ساتھ ایسا number ہونا چاہیے جس کو multiply کریں تو وہ result آجائے تو یہاں پہ ہمارے پاس 4 کے ساتھ جب ہم 3 کو multiply کرتے ہیں تو result آجاتا ہے 12 same in case کوئی اور number لیں آپ اسی طرح سے آپ کے پاس result آتے جائیں گے لیکن but again آپ کے پاس ہے 12 over 0 یہ کیا ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں 12 is equal to 0 multiply by what number ایسا کون سا number ہوگا جس کو میں 0 سے multiply کروں تو result 12 آئے that is very interesting point کہ اگر یہاں پہ ایسا کون سا number ہوگا mathematics کا جس کو جب میں multiply کروں 0 سے تو result 12 آجائے تو اس کے لئے آپ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ something over 0 something over 0 is equal to undefined یہ بھی undefined ہے کیونکہ یہاں mathematics میں ابھی تک ایسا کوئی number نہیں ملا ہوئے جو ہم یہاں put کریں اور اس کو 0 سے multiply کریں تو result 12 آجائے that's why آپ کہتے ہیں 12 over 0 is undefined undefined تو اس کو recall کر لیتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ 0 over 0 کیا ہے ہم نے یہ pattern دیکھا 0 جب nominator میں ہو اس کو کسی چیز سے divide کرتے جائیں result ہمیشہ 0 ہوتا ہے لیکن ان کے سب 0 over 0 کیا یہ درست ہوگا اس pattern کو دیکھتے ہوئے بالکل ہمیں لگا کہ 0 over 0 0 ہونا چاہیے لیکن جب دوسرا pattern follow کیا تو اس pattern کے مطابق ہمیں 0 over 0 1 لگا that's why یہ دونوں میں contradiction آ رہی ہے uniqueness نہیں ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ unique answer نہیں آ رہا لہٰذا یہ undefined ہے اس کے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ 0 over 0 کو value 1 ہونی چاہیے یا 0 0 کے قریب ترین value وہ ایک الاقیس ہے کہ وہ 0 بھی ہو سکتی اور 1 بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ لیکن 0 over 0 پہ exactly اس number پہ value کیا ہوگی وہ ابھی تک define نہیں ہے اس کو ہم undefined number کہتے ہیں پھر اسی طرح میں نے آپ کے سامنے 12 over 0 رکھا کہ 12 over 0 something over 0 12 سمرار یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے 45 60 90 100 1000 جو بھی ہو over 0 something over 0 result کیا ہوگا وہ بھی یاد رکھیں something over 0 undefined ہوگا اس لیے کہ ہمیں وہ number نہیں مل رہا جس کو multiply by 0 کہہ رہے تو something آ جائے that is it اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں share کریں اور ہمارے چینل کو مزید interesting ویڈیوز کے لیے ضرور subscribe NTS PSC اور FPSC کی تیاری کے حوالے سے پیڈاگوجی کے حوالے سے اور mathematics کے حوالے سے ضرور ہمارے چینل کو subscribe کریں اور آنے والی ویڈیوز جو ہے تاکہ ہم آپ تک بہت آسانی پہنچا سکیں thank you so much